بسم اللہ الرحمن الرحیم سپورٹ کے لئے پیٹریون کے لنک ضرور چک کریں جزاک اللہ اردغر الغازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبلے کی جد و جہد کی داستان حصہ اول قصہ ایک مجاہد کا مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں خلفاء راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاتین گزرے جو بہت مشہور ہیں اور جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں سلطان سلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین بائبرز سلطان علب ارسلان وغیرہ ہیں اس کتاب اردغر الغازی میں تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم مجاہد کا تذکرہ ہے جس کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھی یہ تمام قبیل غانہ بدوش تھی یہ سفر کرتے اور جہاں سر سبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتی ان میں ایک قائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا سلیمان شاہ قائی قبیلے کے سردار تھی جو سچے مسلمان نیڈر اور رحمدل انسان تھی ان کے مقاسد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا کیونکہ وہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھی منگول حلاقو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھی اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوغ سلطنت ان کی منزل تھی بازنتینی سلطنت کے سلیبی اپنی سادشوں کے جال بن رہے تھی مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوغ سلطنت اب زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان متحد ہو کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھی جو بہت بہدر اور جنگجو تھی سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھی تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کی ریشہ دیوانیوں سے بچایا جا سکی شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی جبکہ اناتولیہ میں سلجوغ سلطان علاودین کئی قباد کی حکومت تھی سلیبی دونوں سلطنتوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھی تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار آدھا کیا جس کی وجہ سے ایوبی اور سلجوغی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئی اور سلجوغ سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارتغرل سے شادی بھی کر دی گئی سردار سلیمان شاہ کی وفاد کے بعد ارتغرل کائی قبیلے کے سردار بنی وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھی جنگجو سوچ ورسے میں ملی تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیمیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قیلے کو فتح کر لیا بہدوری شجاہت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاو دن کی قبادنی ارتغرل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار عالی اور اناتولیہ کے سرحد علاقی جو بازنٹین کے قریب تھی ان کا نگران بنا دیا ارتغرل غازی کے ہاں تین بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئی عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے ارتغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہی ارتغرل غازی بلند مقصد کے لیے لڑ رہی تھی انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے جن میں نویان اور آلینچک مشہور ہیں سلجوہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی تو ارتغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوغوت میں اکھٹا کر دیا سلیبیوں سے فتح کیے ہوئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی تعلیم و تربیت کے لیے درزگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علم سے بہرور ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکی پھر ارتغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقائی خان جو مسلمان ہو چکے تھی اور مصر میں قاہرہ کے قہر سلطان رکن الدین بیبرس کو آمدہ کر لیا اور یہ تیپ آیا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں اناتولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتحیاب ہوئی شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا ارتغرل غازی سلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ارتغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنی انہی عثمان غازی کے نام پر 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے نام سے وہ عظیم سلطنت قائم ہوئی جس نے 600 سال دنیا کے پیشتر حصوں پر حکومت کی سلطان عثمان غازی اپنے والد ارتغرل غازی کی طرح دلیر اور باسلاحیت مجاہد تھی انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا ارتغرل غازی کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار تہری سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئی اپنے عروج کے زمانے میں یعنی سولویں اور سترویں سہدی میں یہ سلطنت تیم برعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یوروب مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیرنگین تھا اس عظیم سلطنت کی سرحد مغرب میں آبنائے جبرالٹر مشرق میں بحر قزوین اور خلیج فارز اور شمال میں آسٹریہ کی سرحدوں سلوانی کا اور کریمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سودان، سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی ملڈیویا، ٹرینسلوینیا اور ویلاشیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے انتیس صوبے تھے سلطنت عثمانیہ پر بارہ سو نینیانوے عیسوی سے انیس سو بائیس عیسوی تک چھ سو تیئیس سالوں میں چھتیس سلاتین نے فرما روائی کی اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا اور میں مسلمان جیہاد کرتے رہی یہودی اور سلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہو جلال اور عظمت سے لرزان رہتے تھی اس نوول میں سلطنت عثمانیہ کے بانی اور کائی قبیلے کی جد و جہد کی بھولی بسری داستان بیان کی گئی ہے یہ نوول لکھتے ہوئے ترکی ڈراما درلس ارتغرل سے بھی مدد لی گئی ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر میں کائی قبیلے کی جد و جہد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کئی نسلوں سے اللہ کی رحم خانہ بدوشی کی زندگی کاتی منگولوں سلیبیوں اور تمام کفار کی سازشوں کو خاک میں ملا کر اپنی ریاست قائم کی جو بعد میں عظیم سلطنت عثمانیہ بن گئی اگلے ہی لمحے گھنے درخت کے اقب سے خوش پتوں کی سرسراہت سنائی دی اور پھر ہوا کے دبیس پردے کو چیرتا ہوا تیر اس سلیبی سپاہی کی گردن میں تراز ہو گیا جس کے خوف سے مظلوم قیدی لڑکی کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہاں موجود سلیبی سپاہیوں کا دستہ ہی نہیں قیدی لڑکی اس کا کمسن بھائی اور شدید زخمی بوڑھا باپ بیچ چونکٹے تھے اس سے قبل کہ وہ صورتحال سمجھ پاتے درخت کے اقب سے دوسرا تیر نمودار ہوا اور اس شیطان صفت کے سینے میں پیوست ہو گیا جو لڑکی کے ہاتھ پر اپنے پاؤں کا وزن بڑھائی چلا جا رہا تھا اسے تیورا کر گرتا دیکھ کر بھوکھلائے ہوئے سلیبی سپاہیوں نے پلک جھپکتے میں تلواریں نکال لی اور گھبرہت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی حملہ آور کون تھا اور کہاں سے ان کے لیے موت کے پروانے جاری کر رہا تھا وہ ابھی تک سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی اس پل سلیبی سپاہیوں کو جنگل کا ہر شجر فرشتہ اجل دکھائی دے رہا تھا دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھی اور موت کی سرسراہت بازگشت بن کر ان کے دل دہلا رہی تھی اس نازک وقت میں سلیبی دستے کے نوجوان سردار نے اپنی سپاہیوں کی اڑی اڑی رنگت دیکھی تو تیز لہجے میں انہیں ہدایت دیتا ہوا چل آیا ہوش یار ہو جاؤ سپاہیوں ہم گھات میں پھز گئے ہیں پھائل جاؤ سب حملہ آور زیادہ دور نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے بدھوا سپاہیوں کو جھنجوڑنے میں کامیاب ہوتا ایک کڑیل شیر جوان ہاتھ میں تیر کمان تھامی درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا سہرائی ترک قبیلوں جیسا لباس پہنی یہ نوجوان کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارتغرل تھا جو نہایت اعتماد اور جوا مردی سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا سردار بسول پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ پہلو میں تلوار لٹکائے ان کی طرف بڑھنے والا نوجوان یقینا نیڈر اور بہدر جنگجو ہے وہ رہا پکڑو اسے جانے نہ پائی بسول نے چلا کر اپنی سپاہیوں کا لہو گرمایا لیکن اس سے قبل کہ سپاہی اپنے سردار کے حکم کی تامل بجا لاتے ارتغرل نے تیر کمان بائیں جانب اچھال کر نیام سے تلوار کھینچ لی اس کے دوسرے ہاتھ میں لمبے پھل والا تیز دھار خنجر بھی موجود تھا سلیبی سپاہیوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے اللہ و اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور قہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا لڑائی شروع ہوتے ہی ارتغرل نے جس پھرتی سے تلوار اور خنجر کی مدد سے سلیبی سپاہیوں کو کاری ضربے لگائیں بسول ہی نہیں قیدی لڑکی اور اس کا کمزن بھائی بھی پلکیں چھپکنا بھول گئی تھی سلیبی کٹے ہوئے شہیتروں کے مانن زمین بوس ہو رہی تھی اور ان کی صفید چادریں تازہ خون نے لال کر دی تھی اللہ اکبر اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تین نوجوان سپاہی درختوں کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھی یہ ارتغرل کے تین جانباز دوست روشان نورگل اور بابر تھی جو اس کی مدد کو پہنچ گئی تھی چاروں ترک نوجوان اس مہارت سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھی کہ میدان میں سلیبی سپاہیوں کی لاشیں بڑھتی چلی جا رہی تھی جنگل تلواروں کی کھنک اور سلیبیوں کی بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا اور پرندے حق و باطل کی اس لڑائی میں محو ہو کر اڑان بھول گئی تھی ارتغرل اور اس کے ساتھی آندھی اور توفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے سر کاٹ رہی تھی اس دوران قیدی لڑکی اور اس کا بھائی زخمی باپ کو گھسیٹ کر لڑائی کے مقام سے کچھ فاصلے پر لے گئی تھی بوڑھا باپ زخمی تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کر رہ رہا تھا اور بچے کامتے ہاتھوں سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی لڑائی جاری رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا نقشہ بدل گیا سلیبی دستے کی اکثریت اپنی جانے گما بٹھی تھی باقی بچ جانے والے شدید زخمی تھے جبکہ اکہ دکھ کا بزدل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھی آخری دشمن کو واصل جہنم کرتے ہی ارترول نے اردگرد نگاہ دوڑائی اب میدان میں سوائے بسول کے ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جو مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا بسول ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت کے سیوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کا غرور مٹی ہو چکا تھا صرف چار قبائلی جنگجووں نے اس کے پورے دستے کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چاروں کون ہیں اور ان مظلوم قیدیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈال دیا ہی بسول خود بھی سوڈول جسم کا مالک اور بہدر جنگجو تھا اسے اپنی تلوار بازی پر اندھا اعتماد تھا اب تک وہ جانے کتنے سورماوں کی گردنی تن سے جدا کر چکا تھا اتنے بہدر جوان کبھی نہیں دیکھی تھی فیصلہ کسی ایک کی موت پر ہونا تھا بسول اب تنہا رہ گیا تھا اس کے آساب چٹک رہی تھی اور کرخت چہرے پر کنپٹیوں کا ارتیاش واضح دکھائی دے رہا تھا وہ پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی دباؤ محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ ارتغرل کے ہاتھ میں چمکنے والی تلوار کی کارٹ تھی ایسی کارٹ جس نے اس کے بہدر محافظوں کو گاجر مولی کی طرح کارٹ دیا تھا فیصلے کی گھڑی آن پہنچے تھی شکست بسول کو بھی گوارا نہیں تھی چنانچہ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کو لمحے بھر کے لیے دول کر آگے بڑھا اور ارتغرل پر حملہ کر دیا ارتغرل اس پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھا اس نے آگے بڑھ کر بسول کا وار روکا اور جنگل ایک مرتبہ پھر تلواروں کی کھنک سے سہم کر یہ خونی مقابلہ دیکھنے لگا ارتغرل کے ساتھی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھی لیکن اس نے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا تھا قیدی لڑکی بھی اپنے کمسن کے ساتھ حیرت اور خوف سے اپنے ترک محسن کی تلوار بازی دیکھ رہی تھی ارتغرل کو بہدری سے لڑتا دیکھ کر اس کی ہرنی سی آنکھیں مزید حیرت سے پھائل گئی تھی جس دلیری سے اس نے سلیبیوں کا شکار کھیلا تھا لڑکی دل ہی دل میں کچھ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی اس نے کبھی لڑائے میں اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ خوفزدہ ماحول بسول کی بھائنک چیخوں سے گونج اٹھا لڑکی نے ہڑ بڑا کر خیالات کی گرد جھاڑی تو بسول گھٹنوں کے بل زمین پر گر رہا تھا اور اس کے گلے سے تازہ خون کے فوارے چھوٹ رہے تھی زمین پر گرتے ہی وہ آخری سانسیں لینے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بسول کی چمکتی آنکھیں بے نور ہو گئیں اب اس کی حیثیت مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں رہی تھی بسول کے دم توڑتے ہی ارتغرل نے اپنی تلوار نیامل ڈالی اور تیزی سے زخمی بوڑھے کی طرف بڑھا جس کا سر خوفزدہ لڑکی نے اپنی گوت میں رکھا ہوا تھا گھبرائیں نہیں اب آپ بالکل محفوظ ہیں میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارتغرل ہوں کئیسی طبیعت ہے ان کی اس نے قریب بیٹ کر بوڑھے کے زخموں کا جائزہ لیا ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ اپنی آنکھیں نہیں کھوڑ رہی لڑکی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی اس کی بات سن کر ارتغرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلود کے پتے لانے کا حکم دیا وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا زخمی بوڑھے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی ارتغرل بغور اس کے زخم دیکھ رہا تھا بوڑھے کی ایک ٹانگ میں بھی تیر پیوس تھا سب سے پہلے ہمیں ان کی ٹانگ سے تیر کو نکالنا ہوگا ارتغرل نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بینا کچھ کہی اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے والد کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا تیاری مکمل ہوتے ہی ارتغرل نے بوڑھے کی ٹانگ میں پیوس تیر پکڑا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا تیر نکلنے پر نیم بے ہوش بوڑھا درد سے تڑپ اٹھا تھا ارتغرل کے چہرے پر اس لمحے گہری سنجیدگی تھی زخمے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی فوری طبی امداد نہ ملنے پر اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی اسی دوران نورگل بلوت کے درخت سے کچھ پتے توڑ لائیا ارتغرل نے پتوں کی رتوبت ٹانگ کے زخم پر ٹپکائی اور پھر انہیں زخم پر رکھ کر کپڑے کی مدد سے کس کر بان دیا یہی علاج اس نے بوڑھے کی پسلیوں پر لگے تلوار کے گھاؤکا کیا تھا بوڑھا اب بھی درد کی شدت سے کر رہ رہا تھا اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارتغرل لڑکی کی طرف متوجہ ہوا ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے لڑکی سمجھ گئی کہ وہ اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن وہ کسی اجنبی پر اعتماد کر کے مزید مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی اب ہم اپنے بابا کو سمحل لیں گے اس کے لہجے میں عجیب سی بے رخی تھی یہاں رکنا دانشمندی نہیں ہے جلد ہی اندھیرہ پھائل جائے گا اس گھنے درخت میں کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جان بچا کر بھاگنے والے سلے بھی اپنی تاز ادم سپاہیوں کے ہمراہ یہاں پہنچ جائیں گے ارتغرل نے اسے سمجھانا چاہا لڑکی اب بھی ان کی مدد قبول کرنے سے کترہ رہی تھی جبکہ اس کا بھائی بغور ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ اپنی بہن کے یوں مدد ٹھکرانے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا لڑکی کا انکار سن کر جیسے ہی ارتغرل زخمی بوڑھے کو چھوڑ کر اپنی ساتھیوں کی جانب مڑا وہ سرگوشی کے سے انداز میں اپنی بہن سے بولا زد مت کریں آپا بابا کی حالت اچھی نہیں ہے گھنے جنگل میں ہماری مدد کے لیے کون آئے گا لڑکی کسی صورت ایک اجنبی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی لیکن بھائی کے احساس دلانے پر چونکر اس کی جانب دیکھنی لگی بھائی اگرچہ کم سن تھا لیکن اس کا خرچہ غلط نہیں تھا اگر یہ اجنبی چلے جاتی تو کوئی ان کی مدد کو نہ آتا اپنی زخمی باپ کے ساتھ گھنے جنگل میں ٹہرنا ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا تھا چنانچہ تذبذب بھرے لہجے میں وہ ارتغرل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں لڑکی کا فیصلہ سن کر ارتغرل کے ہوتوں پر یوں اتمنان بھری مسکوراہت پھائل گئی جیسے وہ اسی جملے کا منتظر ہو سلیبی فوج کے اس خفیہ قیلے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتی تھی یہ قیلہ قطرناک پہاڑی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا قیلے کی دیواریں مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھی دیواروں کی بناوٹ ایسی تھی کہ کسی بھی جانب سے ان پر چڑھ کر قیلے کی فسیل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ سلیبی اس قیلے کو نہایت محفوظ اور ناقابل شکست خیال کرتی تھی استاد اعظم کچھ دیر قبل ہی اپنی بھتیجی ایلہ نورہ کے ہمراہ اس خفیہ قیلے میں پہنچا تھا یہاں ان کا استقبال سلیبی فوج کے بہتر جنگجو کماندار تیتوش نے کیا تھا قیدیوں کی کیا صورتحال ہے تیتوش استاد اعظم نے ایک حال میں داخل ہوتے ہی کماندار تیتوش سے پوچھا تھا آپ بے فکر رہیں استاد محترم یہ ذمہ داری میں نے اپنے جانباز بھائی بسول کو سنپی ہے وہ انہیں لے کر روانہ ہو چکا ہوگا وہ نومان اور اس کے اہل خانہ کو لے کر کارا تویار کے حوالے کر دے گا ان کی قسمت کا ہاتھ میں فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے استاد اعظم تیتوش نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا تو استاد اعظم نے دھیرے سے سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر چپوترے پر بنی اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھا بہت خوب استاد اعظم نے ستائشی نظروں سے تیتوش کی طرف دیکھا اس کے لہجے کی خوشی کو واضح محسوس کیا جا سکتا تھا وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوبارہ بولا اس کام سے کارا تویار کی حیثیت مزید مضبوط ہو جائے گی اس کے لئے سلطان علاودین کی خوشنودی حاصل کرنا بہت اہم ہے قیدیوں کو اس تک پہنچا کر وہ آسانی سے سلطان کی ہمدردیاں حاصل کر لے گا درست فرمایا آپ نے کارا تویار سلطان علاودین کے جس قدر قریب ہوتا چلا جائے گا ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا اس طرح وہ ہمارے لئے بہت سے ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکے گا تیتوش نے اس کی ہامے ہامیل آئی سلیبی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں سلجوکیوں کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو سلجوکی ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تمہیں ان کے محل میں اپنے وفاداروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی کماندار تیتوش بے فکر رہیں استاد عاظم تیتوش نے کہا بہت جلد سلجوکیوں کا محل ہمارے مخبروں اور وفاداروں سے بھر جائے گا میں اس سلسلے میں بہت سے اقدامات پہلے سے کر چکا ہوں بہت خوب تیتوش مجھے تمہاری ذہانت اور کارکردگی پر فقر ہے میرے بچے استاد عاظم نے کہا لیکن پریشانی اب بھی اس کے چہرے سے آیان تھی آپ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں استاد عاظم تیتوش نے پوچھا تم نے ٹھیک اندازہ لگایا میرے بچے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں پادریوں کا ایک گروہ سلیبی جنگوں کے حق میں نہیں ہے یہ لوگ ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں استاد عاظم کے انکشاف پر تیتوش نے گہری سانس لی اور بولا یہ خبر سن کر مجھے خاص حیرانی نہیں ہوئی استاد عاظم اگر تم اس حقیقت سے واقف ہو تو تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے استاد عاظم نے اس کی جانب دیکھا ہمیں یوروپ کے عیسائیوں کو سلیبی جنگوں کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا ان کی حمایت ہماری بہت سے مشکلات ختم کر دیگی تمہارا مشورہ معقول ہے اس کی سوا کوئی چارہ نہیں استاد عاظم نے کہا تمام عیسائیوں کو ایک ہو کر یوروشلم کی جنگ لڑنا ہوگی لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے پہلے ہمیں مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوگا تاکہ وہ ہم پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں جیسے ہی وہ ہم پر حملہ کریں ہمیں سلیبی جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل جائے گا بے فکر رہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے استاد عاظم تیتوش نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا استاد عاظم چونکا ہمارے زندانوں میں اس وقت بہت اہم قیدی موجود ہیں ان کی گردانی کاٹ کر ہم اپنے کام کا آغاز نہایت سہولت سے کر سکتے ہیں مجھے تمہاری تیجویز سے مکمل اتفاق ہے تیتوش اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو یقین کرو پوری دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا صرف یہی نہیں پھر ہم یوروشلم کو بھی آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی یہ کہہ کر استاد عاظم خاموش ہو گیا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولا یہ جنگ ہم صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دولت سے بھی لڑیں گے ہم دولت کا اس قدر استعمال کریں گے کہ یوروشلم کی جنگ آزادی کو نوجوانوں کے لیے دولت کمانے کا آسان ذریعہ بنا دیں گے لوگ دولت کمانے کے لیے خوشی سے سلیبی لشکر کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں گے یاد رہی ہمارا اصل مقابلہ مسلمانوں سے ہے اگر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی جائے وہ آپس میں دستوگرے بن ہو جائیں تو سمجھو ہمارا کام خود بخود ہو جائے گا تیتوش خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خزانے کا بے دریخ استعمال کیا جائے وہ استاد عاظم کی باتیں سن کر خاصا مطمئن ہو گیا تھا گفتگو کا آغاز ابھی جاری تھا کہ ایک نیا سوال ذہن میں آتے ہی وہ استاد عاظم سے مخاطب ہوا باقی سب تو ٹھیک ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے میرے بچے سلاہ الدین ایوبی کے جانشینوں اور ترکوں میں جس روز ٹھن گئی وہ ایک دوسرے کے مدے مقابل آگئی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑے گی ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے مسلمانوں سے جیتنے کے لیے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا بہت ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام تم بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہو کماندار تیتوش استاد اعظم نے یہ ذمہ داری بھی تیتوش کے کندھوں پر منتقل کر دی تو وہ عدب سے سر ہلا کر خاموش ہو گیا اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکی رہی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی غزمفر اور عارفین کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھی وہ دونوں قائموں کے درمیان بنے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھی جہاں لوگ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف تھی یہاں ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی عارفین بھائی اس جگہ کاروبار کی بہت گنجائش ہے ہمیں بہت سے خریدار مل جائیں گے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اس نے کائی قبیلے کے بوڑھے لوہار دلی دمیر کو بہت بلند آواز میں سلام کیا تو دلی دمیر وعلیکم السلام کہتے ہوئے یوں اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو غزمفر اور عارفین اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھی جہاں بڑے بڑے غیمیں نصب تھی یہ غیمیں قبیلے کے معززین کی تھی عارفین اور غزمفر ایک بہت بڑے غیمیں کے قریب پہنچ کر بانس سے گھوڑے بانتنے لگے تھی اسی وقت غیمیں کا پردہ ہٹا اور ریشمی پوشاک پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا یہ کائی قبیلے کے معزز سرداروں میں سے ایک کردغلو تھا قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بعد کردغلو ہی کو خاص اہمیت حاصل تھی جیسے ہی کردغلو کی نظر غزمفر کے چہرے پر پڑی وہ مسکراتا ہوا اس کی جانی پڑھا اور خوشا مدید کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا پھر غزمفر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا میرا تجارتی قافلہ ابھی سیاہ پہاڑیوں کے پیچھے ہے میں سلیمان شاہ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ یہاں اپنی اشیاء فروخت کر سکوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بینہ اجازت حاصل کیے قبیلے میں مال تجار فروخت کرنے پر پابندی ہے یہ بتاؤ کہ سلیمان شاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں کیوں نہیں میرے دوست کردغلو نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے بھی کہا اور پھر سلیمان شاہ کے قیمے کے باہر کھڑی دربان سے مقاتب ہوا آقا سے کہو غزمفر ان سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہی دربان یہ سنتے ہی اندر چلا گیا حاضری کی اجازت ملتے ہی غزمفر نے سردار سلیمان شاہ کے لیے تہائف سے بھرا ہوا ایک صندوق اٹھایا اور قیمے کے اندر چلا گیا اس کے ساتھ آنے والا عارفین اب بھی گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا عارفین ادھیڑ عمر شخص لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا اس نے سر پر سیاہ کپڑا پگڑی کی طرح لپیٹا ہوا تھا جبکہ داڑی کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھی غزمفر کے جاتے ہی کردغلو کی نظر عارفین کے چہرے پر پڑی تو وہ یوں چون کر اسے دیکھنے لگا جیسے پہلے کہیں اس سے مل چکا ہو وہ چند لمحے اپنے حافظے کا امتحان لیتا رہا اور پھر یاد نہ آنے پر خاموشی سے آگے بڑھ گیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ غزمفر بھی سلیمان شاہ کے قیمے سے باہر نکل آیا اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا قریب پہنچتے ہی اس نے عارفین کو یہ خوشقبری سنا ڈالی کہ انہیں قبیلے میں اپنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے ابھی وہ اسے ملاقات کی تفصیل سنا رہا تھا کہ قبیلے کے داخلی دروازے کی جانب سے تبل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تبل کا یوں بجنا کسی اہم بات سے آگاہی تھی قبیلے کے داخلی دروازے پر بانس اور لکڑی سے بنے ہوئے برجوں پر موجود پہرے دار سپاہی یہ دبل کسی اجنبی کی آمد یا کسی خاص وجہ سے ہی بجاتے تھی لوگ یہ آواز سنتے ہی اپنے قائموں سے باہر نکل آئی تھی وہ داخلی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ قائموں کے درمیان بنے راستے پر چند گھوڑ سوار آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے سب سے اگلے گھوڑے پر ارترول سوار تھا اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر ایک بڑھا آدمی موجود تھا جسے کپڑے کی مدد سے ارترول نے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا بڑھا شدید زخمی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا قبیلے کے لوگ انہیں غور سے دیکھ رہے تھی دوسرے گھوڑے پر ایک جوان سا لڑکی خستہ حال اور معمولی لباس ضائبتن کیے سوار تھی ایک نو عمر لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا باقی گھوڑوں پر ارترول کے تینوں سپاہی تھی حجوم میں ارترول کا بھائی گلدارو اپنی بیوی شہناز کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا شہناز کی چھوٹی بہن روشنی بھی اس کے قریب ہی موجود تھی روشنی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی ارترول کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی مگر کبھی اپنی جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا صرف شہناز اپنی بہن کی دلی قیفیت سے آشنا تھی اور چاہتی تھی کہ روشنی بھی کائی قبیلے کی بہو بنیں ارترول نے اپنا گھوڑا ایک قیمے کے سامنے روک دیا یہ قبیلے کے طبیب آغا جان کا مطب تھا کچھ لوگ تیزی سے اس کے گرد جمع ہو گئے زکمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتار لیا گیا ساتھ آنے والی لڑکی بھی گھوڑے سے اتر کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی تھی وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی شہناز اور روشنی حیرت سے یہ مناظر دیکھ رہے تھی سب یہ راز جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ ارترول کے ساتھ قبیلے میں آنے والے اجنبی کون لوگ ہیں اسی حجوم میں غزمفر اور آریفین بھی موجود تھی جب زکمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتارا جا رہا تھا تو اچانک آریفین کی نظر بوڑھے پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اس کے چہرے پر حیرت اور بیچینی کے آثار تھی زکمی بوڑھے کو طبیب آغا جان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا لڑکی اور اس کا بھائی بھی اندر جا چکے تھی اسی وقت گلدارو آگے بڑھا اور ارترول کے قریب پہنچ کر تیز لہجے میں بولا سب خیریتو ہے ارترول کون ہیں یہ لوگ بھائی کا سوال سن کر ارترول نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا ابھی میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا بھائی انہیں سلیبیوں سے بچا کر لائیا ہوں تفصیل بعد میں بتاؤں گا یہ سن کر گلدارو نے خاموشی اختیار کر لی ارترول کی بات کئی لوگوں نے سن لی تھی جن میں غزنفر اور عارفین بھی شامل تھی بھائی سے بات کر کے ارترول آگے بڑھا اور غیمے کے اندر چلا گیا جبکہ گلدارو اپنی بیوی کے پاس آ گیا جو ان بن بلائے مہمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بیچائیں دکھائی دی رہی تھی آگا جان کے غیمے میں زخمی کا علاج شروع ہو چکا تھا لڑکی اور اس کا بھائی بھی اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھے تھی آگا جان کچھ دیر تک خاموشی سے اپنا کام کرتے رہی اور پھر ارترول کی جانب دیکھتے ہوئے بولے پسلے کی ہٹی ٹوٹنے سے بج گئی ہے البتہ ٹانگ شدید زخمی ہے تم نے اچھا کیا کہ بلوت کے پتے باندھیے خون کا بہاؤ نہ روکا جاتا تو جان بھی جا سکتی تھی آگا جان کی بات سن کر ارترول نے خدا کا شکر آدھا کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب کیا آپ کے بابا اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں میرا خیال ہے ہمیں باہر چلنا چاہیے تاکہ آگا جان تسلی سے اپنا کام کر سکیں ارترول نے انہیں تسلی دی تو دونوں بھائی بہن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قیمے سے باہر آگئے اللہ کا شکر ہے کہ آپ بروقت وہاں پہنچ گئے ورنہ جانے کیا ہو جاتا لڑکی نے ممنون نظروں سے ارترول کی طرف دیکھا لیکن فکر مت کریں ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے جیسے ہی بابا کی طبیعت سملی ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے کسی باتیں کر رہی ہیں آپ مہمان کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتا انسان جہاں پہنچتا ہے اس کا رزق پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے ارترول نے کہا اور پھر کچھ سوچ کر اس سے پوچھا کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ سلیبی کہاں لے جا رہے تھے آپ کو اس کا سوال سنتے ہی لڑکا ہڑ بڑا کر اپنی بہن کی جانب دیکھنے لگا کچھ ایسی ہی قیفیت لڑکی کی تھی مگر وہ بہت ہی جلد سمل گئی اور دھیمے لہجے میں بولی میرے والد ایک بڑے تاجر ہیں سلیبیوں نے ہمیں نیہتہ دیکھ کر پکڑ لیا تھا معلوم نہیں کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھی شاید وہ ہمیں کہیں فروخت کرنا چاہتے تھی ارترول اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا تھا لڑکی اسے کوئی اہم بات چھپا رہی تھی ارترول ان مشکل حالات میں بھائی بہن کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ وقتی طور پر اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا قبیلے کی روایات کے مطابق انہیں اپنے مہمانوں کا ہر صورت خیال کرنا تھا یہی ان کے آباؤ اجداد کا دستور بھی تھا